ہیلو ایفریون ڈرامی کی فورتھ اپیسوڈ میں ہم دیکھتے ہیں کہ سینئر بردر بولتے ہیں کہ وہ جیا کو اپنی پرنسس بنانا چاہتے ہیں تو لوگ وہاں پر باتیں بنانے لگتے ہیں تو جنرل اور افیشل ایک ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور ایمپریٹ سے کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا تو جیسے ہی افیشل دیکھتے ہیں جنرل بھی یہی کہہ رہے ہیں تو افیشل جنرل سے کہتے ہیں کہ آپ کو اس شادی کے بارے میں کیرفولی سوچنا ہوگا کیونکہ یہ شادی ہماری کنٹی کے لیے ایک اچھی بات ثابت ہوگی اور اسے کہتے ہیں کہ یہ جو کینڈیڈیٹ ہے شادی کے لیے یہ اپنے الائنس کی کامیابی اور ناکامیائی سے جڑا ہوا ہے تو ہمیں اس کے بارے میں سوچنا چاہیے اور جیا کے بارے میں بتانے لگتے ہیں کہ جیا جب سے ماؤنٹین سے واپس آئی ہے اس نے آتے ہی کچھ ہی وقت میں پورے کیپیٹل میں شور مچانا شروع کر دیا ہے لوگوں کو پریشان کرتی ہے اور مار پیٹ کرتی ہے اور کسی پرنس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اس نے اسے بھی پریشان کیا ہے تو جیا کے فادر کہتے ہیں سب سے کہ یہ جو بات آپ کر رہے ہو یہ بلکل فضول ہے اگر جیا نے کسی کو پریشان کیا ہے تو کسی نے جیا کی شکایت کیوں نہیں لگائی تو وہاں پر ایک اور افیشل جس کا نامسٹر لی ہوتا ہے وہ کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میں یہاں بولنا نہیں چاہتا تھا لیکن یہ بات بلکل سچ ہے ایسا ہوتا ہے میں نے کچھ وقت پہلے گریبز کے پلانٹ لگائے تھے جو کہ میں پیلس بھیجنا چاہتا تھا دیکن جیا نے انہیں خراب کر دیا اور میری ساری محنت کو برباد کر دیا تو جیا کے فادر جیا سے پوچھتے کہ کیا ایسا ہوا ہے تو جیا کہتی ہاں میں صرف گریبز کھانا چاہتی تھی تو اس کے فادر اس کی طرف گسے سے دیکھتے ہیں اور وہاں پر سب لوگ ہسنے لگتے ہیں اب یہاں پر رونگیو آتا ہے اور یہ بولتا ہوا آرہا ہوتا ہے کہ وہ جو گریبز کے پلانٹ تھے وہ میری وجہ سے بھی تو خراب ہوئے تھے لیکن میں نے ان کے بدلے آپ کو نیو گریبز کے پلانٹ بھیجے تھے تو مسٹر لی رونگیو کو دیکھ کر خوش اور احران ہوتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہاں آپ نے مجھے گریبز کے پلانٹ بھیجے تھے اب رونگیو ایمپرر کو گریڈ کرتا ہے تو ایمپرر رونگیو سے کہتے ہیں کہ میں نے سنا تھا کہ تم بینکوئٹ میں نہیں آوگے اور خوش ہوتے ہیں اسے دیکھ کر اب رونگیو جیا کی سائیڈ لینے لگتا ہے تو جرنل کہتے ہیں کہ یہ میری گلتی ہے مجھ سے ہی گلتی ہوئی اپنی بیٹی کو سکھانے میں اگر یہ فیوچر میں ایسا کچھ بھی کرے تو آپ لوگ میرے پاس آؤ تو رونگیو کہتا ہے کہ میں کیسے اس پرابلم سے لا تعلق ہو جاؤں مس ہی میری انمیرل لیڈی ہے ان کا پرابلم میرا پرابلم ہے تو وہاں پر سب لوگ گوزپ کرنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے تو ایمپرر رونگیو سے کہتا ہے کہ مجھے اس انگیجمنٹ کا کیوں نہیں پتا تھا رونگیو ایمپرر کو بتاتا ہے کہ اس کی انگیجمنٹ بچپن میں ہی ہو چکی تھی اور اب جیا کے سینئر برادر یعنی شنان جن کا ریال نیم کنگ یونگ ہوتا ہے انہیں کہتا ہے کہ آپ اپنے لیے کوئی اور کپل تلاش کریں تو کنگ یونگ کہتا ہے کہ یہ صرف ایک انگیجمنٹ ہے شادی نہیں ہوئی اور میں اس قابل ہوں کہ اگر جیا مجھے شادی کرے تو میں جیالین کے سٹیٹس کو بہتر بناوں اور پھر لالس دینے لگتا ہے کہ میں پرومیس کرتا ہوں اپنی کنٹری کے سارے بزنس روٹس آپ کے لئے کھول دوں گا اور ہزاروں کریفٹ مین آپ کے لئے بھیجوں گا ویسٹ سی کو بھی آپ کے لئے اپن کر دوں گا اور میں گیو اپ نہیں کروں گا تو رونگیو ہستا ہے اور کہتا ہے کہ اگر تم بزنس روٹس اپن کرو گے تو وہ اپنی نیٹس کے لئے اپن کرو گے اور اگر تم کریفٹ مین بھیجو گے تو وہ ہماری سکل سیکھنے کے لئے بھیجو گے اور یہ جو تم بیسٹ سی کھول رہے ہو یہ سی فوڈ کو ایکسچینج کرنے کے لئے ہے یہ سب اپنے فائدے کے لئے کر رہے ہو یہاں کے سٹیٹس کے لئے نہیں ایمپرر بھی ان کے یہ باتیں سن رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر شنان کہتا ہے رونگیو سے کہ اگر میں انسسٹ کروں تو رونگیو کہتا ہے کہ ٹرائے کر لو لیکن تم میری ان میری لیڈی کو نہیں لے جا سکتے تو شنان گستے میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں یہاں پر صرف شادی کے لئے آیا تھا اگر شادی نہیں تو میں کوئی اور بات بھی نہیں کرنا چاہتا اور کنگ کو اس بارے میں سوچنے کا کہتا ہے اب ایمپرر کا ایک سرونٹ آ کر ایمپرر کی کان میں کچھ بتاتا ہے تو ایمپرر حیران ہوتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ یہی بات جا کر کنگ یونگ کو بھی بتاؤ تو وہ کنگ یونگ کے کان میں بھی آ کر وہی بات بتاتا ہے جیسے ہی کنگ یونگ یہ بات سنتا ہے تو وہ جیا کی طرف گستے سے دیکھتا ہے اب ایمپرر کہتے ہیں کہ ہمیں یہ بات پرائیوٹ میں کرنی چاہیے اور پھر رونگیو سے کہتے ہیں کہ تمہاری انگیجمنٹ بچپن میں ہی ہوگی تھی لیکن مجھے اس بات کا نہیں بتاتا مجھے اس بات کی بہت زیادہ شرمندگی ہوئی سب کے سامنے تو رونگیو معافی مانگتا ہے پھر ایمپرر جیا اور رونگیو کی شادی فکس کرنی کا بولتے ہیں تو جرنل اس بات پر ایگری کرتے ہیں ایمپرر ان دونوں کی شادی فکس کر دیتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ جیا اپنے بڑے بھائی کے ساتھ ہوتی ہے وہ اس کا بھائی اس سے پوچھتا ہے کہ کیا تم کنگ یونگ کو جانتی تھی تو وہ کہتی کہ میں کنگ یونگ کا نہیں جانتی تھی لیکن یہ میرے سینئر برادر تھے مجھے نہیں بتاتا تھا یہ کنگ ہے تو اس کے بھائی مان جاتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ جیا کے پاس پرنس آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں تمہیں پسند کرتا تھا لیکن میں بہت چھوٹا ہوں اور کہتا ہے کہ اگر میں بڑا ہوتا تو میں بھی رونگیو کے ساتھ کمپیٹ کرتا اور کہتا ہے کہ جب تمہاری ڈوٹر ہوگی تو میں اسے شادی کر لوں گا اور اسے اپنا ٹوکن دینے لگتا ہے تو جیا ٹوکن لینے سے منع کرتی ہے اور کہتا ہے میری تو بھی شادی بھی نہیں ہوئی تو پرنس کہتا ہے کہ شادی میٹر نہیں کرتی میں نے اپنے فادر کو چھپکے سے کہتے ہوئے سنا تھا کہ ٹین منت کے بعد بیبی آئے گا اور جیا کو زبادستی وہ ٹوکن پکڑا کے بھاگ جاتا ہے جیا اس ٹوکن کو دیکھتی ہے پھر دیکھتی ہے اس کے فادر آرہے ہوتے تو وہ اس ٹوکن کو چھپا لیتی ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ جنرل اور رونگیو بات کرتے ہوئے آرہے ہوتے ہیں تو جنرل رونگیو سے کہتا ہے کہ آج جو کچھ بھی ہوا میں اس کے لئے بہت زیادہ شرمندہ ہوں میں ایسا دن اپنے زندگی میں دوبارہ نہیں دیکھنا چاہتا تو رونگیو کہتا ہے کہ اس میں آپ کے کوئی غلطی نہیں یہ سب کچھ جنرل یہ بھی ان کی وجہ سے ہوا ہے انہیں پتا تھا کہ آج میں پیلس میں نہیں آوں گا اسی انہوں نے یہ غلط قدم اٹھایا اسی وقت وہاں پر ایمپررر کا سربنٹ آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ایمپررر نے آپ کو سٹڈی روم میں یاد کیا ہے تو جنرل کہتا ہے کہ میں آتا ہوں تو رونگیو جنرل کے پاس کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ اب وہ آپ کو نینجنگ کے گارڈ بننے کو کہیں گے لیکن آپ نے منع کرنا ہے اگر آپ نے ریفیوز نہیں کیا تو آپ کے پوری فیملی خطرے میں آئے گی تو جنرل پریشان ہو جاتے ہیں جنرل کے ساتھ ان کا بڑا بیٹا بھی ہوتا ہے اب وہیں پر جیا بھی کھڑی ہوتی ہے تو رونگیو جیے کی طرف دیکھتا ہے لیکن جیا اسے دیکھ کر پلٹ جاتی ہے تو رونگیو وہاں سے چلا جاتا ہے رونگیو کا ساتھی کہتا ہے کہ مس ہی آپ کو پسند کرتی ہے تو پھر وہ خوش نظر کیوں نہیں آ رہی تو رونگیو اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیتا اب ہم دیکھتے ہیں کہ جنرل اور اس کا بیٹا ایمپررر کے پاس ہوتے ہیں ایمپررر انہیں نینجن کا گارڈ بننے کو بولتا ہے تو جنرل کا بیٹا بات کو سنبھال دوئے بولتا ہے کہ میرے فادر کی ایج ہو چکی ہے اب وہ اس ذمہ داری کو نہیں لے سکتے تو ایمپررر کہتا ہے کہ میں یہ ذمہ داری کسی اور کو نہیں دے سکتا تو جنرل کا بیٹا کہتا ہے کہ اگر آپ چاہیں تو یہ ذمہ داری میں لے سکتا ہوں میں نے اپنے فادر سے ٹریننگ لیے اور بہت سال ان سے سیکھا ہے تو ایمپررر کہتا ہے کہ اب سب کچھ ختم ہو گیا تو جنرل ڈر جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ میری غلطی ہے میں ورث لیسو میں ذمہ داری کو نہیں سنبھال سکتا اور کہتا ہے کہ اگر میں ذمہ داری کو نہیں سنبھال سکتا تو میں جنرل کی پوسٹ کو بھی ڈیزارف نہیں کرتا اور کہتا ہے کہ میں ابھی سے اس پوسٹ کو چھوڑ رہا ہوں تو ایمپررر کہتا ہے جنرل سے کہ تم نے کئی سال ہمارے لئے کام کیا ہے ہوگے تو جنرل جو ہے ایمپریل کا شکریہ ادا کرتا ہے اور دونوں وہاں سے چلے جاتے ہیں اب ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ جیہ کے پاس کچھ پرنسز آتی ہیں اور وہ جیہ کو باتیں سنانے لگتی ہیں کہتی ہیں کہ تمہیں تو پراؤڈ فیل ہو رہا ہوگا کہ تمہاری شادی رونگیو سے ہونے والی ہے تم نے اس کا ایڈوانٹیج لیا ہے تو جیہ حیران ہوتی اور پوچھتی ہے کہ کیا ایڈوانٹیج تم کونسی بات کر رہی ہو تو وہ کہتی ہیں پریٹنڈ کرنا بند کرو کہ تمہیں کچھ نہیں پتا تم نے رونگیو سے شادی کرنے کے لئے اس کے ساتھ پوری رات گزاری ہے اس کے ہسپٹل میں تو وہ حیران ہوتی ہے اور غصہ ہوتی ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے تو وہ اس کے بارے میں بری بری باتیں کرنے لگتی ہیں ایک پرنسز انہیں روک رہی ہوتی لیکن وہ باز ہی نہیں آرہی ہوتی تو جیہ وہاں سے غصے میں جاتی ہے اور وہ ساری باتیں یاد کرتی ہے کہ کیسے پرنس نے اسے کہا تھا کہ ٹین منت کے بعد بی بی آئے گا اور ایمبریڈ کا ساریونٹ بھی کچھ کانوں میں کہہ رہا تھا تو یہ اور بھی زیادہ غصہ ہوتی ہے اور غصے میں جا کر رونگیو کی کیریچ کو روکتی ہے رونگیو باہر نکل کے پوچھتا ہے کہ کیا ہوا تو وہ غصے میں رونگیو کا ہاتھ پکڑتی ہے اور اسے وہاں سے لے جاتی ہے جاتے ہوئے کسی لیڈی کو پیسے دیتی ہے اور وہاں سے ایک روم لیتی ہے جاتے ہی رونگیو کو دھکا دے کر بیٹ پر گراتی ہے اور اس سے باتیں سنانے لگتی ہے کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے بارے میں ریومر پھلانے کی اور تمہاری ہمت کیسے ہوئی پیلس میں آ کر میرے بارے میں باتیں کرنے کی تم خود سے کیوں فیصلہ کر لیتے ہو وہ اسے بتانا چاہ رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ تم مجھے غلط سمجھ رہی ہو تو وہ اس کی کوئی بات نہیں سنتی اور اس پر چلائے جاری ہوتی ہے کہتی ہے کہ تمہاری وجہ سے لوگ مجھ پہ باتیں بنا رہے ہیں تم مجھے اپنے ہسپیٹل میں کیوں لے کر گئے تھے اب وہاں پر رونگیو کے ساتھی بھی پہنچ جاتے ہیں اب رونگیو بھی جیہا پر غصہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تم ہمیشہ مجھے غلط سمجھتی ہو تمہیں میری بات کو نہیں سمجھتی تمہیں کیا لگتا ہے یہ دنیا وومنس کے لیے جتنی اچھی ہے اتنی ہی منس کے لیے ہاش ہے میں تو صرف تمہیں پروٹیکٹ کرنا چاہتا تھا میں پیلیس میں بھی اسی لیے آیا تھا تو جیسے ہی یہ ورڈ سنتی ہے پروٹیکٹ کا تو جیہا اور غصہ ہوتی ہے اور اسے دھکا دیتی اور جیہا اسے باتیں سنانے لگتی ہے کہتی ہے میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی میں تمہیں پسند نہیں کرتی تو رونگیو حیران اور دکھی ہوتا ہے کہتا ہے کہ تم نے تو مجھے بہت سارے لیٹرز لکھے تھے ملنے کے لیے تو وہ کہتی ہے میں نے تمہیں لیٹرز اس لیے لکھے تھے تاکہ تم اس رشتے کو ختم کرو تو وہ کہتا ہے کہ تم نے مجھے اپنا فیوریٹ ہورس بھی بھیجا تھا تو جیہا بتاتی ہے کہ وہ ہورس اسے فادر نے چھین کر تمہیں بھیجا تھا وہ تمہیں میں تمہیں پسند نہیں کرتی ہوں تو ہاں رونگیو بہت زیادہ دکھی ہوتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ مجھے لگا تھا وہ ساری باتیں اس دن تم نے ڈرنک ہو کر کہی تھی وہ سچ نہیں تھا لیکن جیہا اس پر غصہ کرنے لگتی ہے کہ رونگیو جیہا کی ساری باتیں سن کا ٹوٹ جاتا ہے اور بہت زیادہ سیڈ ہوتا ہے اب وہاں پر جیہا کے فادر آتے جو کہ بہت زیادہ غصے میں ہوتے ہیں اور جیہا پر غصہ کر رہے ہوتے ہیں جیہا کو مارنے جاتے ہیں جیہا تو پیچھے چھپ جاتی ہے جیسے ہی اسے مارنے جاتے ہیں تو رونگیو سے روک لیتا ہے اب اپنے گھر کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پر جیہا کے فادر بہت زیادہ غصے میں ہوتے ہیں اور جیہا گھٹنوں پر بیٹھی ہوتی ہے اس کے فادر اس کے بڑے بھائی کو وہاں سے جانے کو بولتے ہیں تو اس کا اس کا تیسرا بھائی آجتا ہے تو جیہا اس سے ہلپ مانگتی ہے اور کہتی ہے کہ میری ہلپ کرو بنا فادر آج مجھے مار دیں گے تو اس کے جو تیسرا بھائی ہے وہ پوچھتا ہے کہ فادر کیا ہوا ہے تو اس کے فادر غصہ کرنے لگتے تو وہ کہتا ہے کہ فادر یہ ان دونوں کا آپس کا میٹر ہے آپ ان کی شادی ہونے والی آپ ان کو چھوڑ کیوں نہیں دیتے تو اس کا فادر اور بھی زیادہ غصے میں آجاتا ہے وہ اپنی تلوار لے کر آتا ہے تو وہ دونوں مافیا مانگنے لگتے ہیں تو اس کے فادر غصے میں ان دونوں کو پٹائی شروع کر دیتا ہے اب ہمیں روگیوں کو دکھایا جاتا ہے جسے جیہا کی باتیں بالکل بھی پسند نہیں آئی تھی وہ اس کی باتیں سنکر ٹوٹ گیا تھا اور بہت زیادہ ہارٹ ہوتا ہے اب ہمیں صبح کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پر رونگیوں جنرل کے مینشن آتا ہے اور ان سے مافی مانگتا ہے کہتا ہے کہ اس دن وہ اسے لے گیا تھا جس کی وجہ سے لوگوں نے بہت زیادہ ریومرز پھلائے ہیں جیہا کے بارے میں تو جنرل کہتا ہے یہ تمہاری غلطی نہیں تھی یہ ہماری فیملی کی ہی غلطی تھی اور اسے کہتا ہے کہ اس نے جیہا کو بہت بری سزا دی ہے اور اسے ایک اچھا ریسن سکھایا ہے تو رونگیوں یہ سنکر بہت زیادہ گبرا جاتا ہے تو اب وہاں پر ایک سرونٹ آتا ہے اور کہتا ہے کہ جیہا کھانا نہیں کھا رہی تو جنرل پہلے تو بہت زیادہ دکھی ہوتا ہے لیکن پھر رونگیوں کو دیکھ کر کہتا ہے کوئی بات نہیں ویسے بھی وہ مارشل آرٹ جو کرتے ہیں وہ کئی دنوں تک بھوکے رہ سکتے ہیں رونگیوں یہ سنکر خاموش ہوتا ہے لیکن رونگیوں سے یہ بات برداشت نہیں ہو رہی ہوتی اور وہ بہت زیادہ دکھی ہوتا ہے اسی کے ساتھ ہی ہماری اس اپیسوڈ کا اینڈ ہوتا ہے تو ملتے ہیں نیکس اپیسوڈ میں